موسیقی تلگنہ ایک سبس میں دوبارہ استقبال ہے چلتے ہیں مزید قبروں کی جانے راجہ سبا کی کاروائی اڈاری معاملے پر مبزشی اندباتوں کے ارکان کے ہنگام آرائی کی وجہ سے چاہ شمبے تک ملتبی کر دی گئی دوپہر کے کھانے کے وقفے کے بعد جب کاروائی شروع ہوئی تو چیرمن جگدیب دھنکر نے ارکان کو یوم راجہ سبا کی مبارک بات دی اور ارکان سے ایوان کو خوش اسلوی سے چلانے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ یہ ایوان بالا ہے جہاں مسائل پر غور خوص ہونے چاہیے یہ وہ جگہ نہیں جس میں کوئی خلل پیدا ہو اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے کاروائی شروع کرنے کی کوشش کی تو کانگریس کا ارکان نے نعرہ بازی شروع کر دی اور اپنی دشستوں سے اٹھ کر کرسی اتدارت کی طرف آ گئے اس پی کرنے مسابقہ خطیبیل دوہزارتیس کو کانگریس کا ارکان کے ہنگامی درمیان منظور کر عمل کو بغیر کسی بحث کے سوٹی ووٹ سے منظور کر لیا گیا اس کے بعد انہوں نے ایوان کی کاروائی چار شبے تک ملتبی کر دی بدنوانی کو جمہوریت اور انصاف کا دشمن اور غربت اور جرائم کی جر بتاتے ہوئے وزیراعظم درمودی نے آج سینٹرل بیرو آف انویسٹگیشن سی بی آئی کو واضح پیغام دیا کہ وہ ملک میں بدنوانی کو جر سے اکھار پھینکنے کے لیے ہچکیچانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے موڈی نے یہ بات آج یہاں وگیان بھون میں سی بی آئی کی ڈائمنڈ جوبری تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہیں پرسنل ٹریننگ اور عوامی شکایت کے بدر ممدلکہ دکٹر جیتندر سنگھ غومی سلامتی کے مشیر عجید ڈوول اور کابینہ سیکریٹری راج گوہ بھی تقریب میں موجود تھے اس موقع پر سی بی آئی سے منسلک سپریم کورٹ کا آرکائیو بھی جاری کیا گیا موڈی نے اپنے خطاب میں کہا کہ سی بی آئی نے ملکی آلہ تقاتی ایجنسی کے طور پر ساٹھ سال کا سفر مقبل کیا ہے یہ چھ دہائیاں یا خیرن کامیابیوں سے بھری ہوئی ہیں سی بی آئی نے اپنے کام اور اپنی مہارت سے عام آدمی کو اعتماد دیا ہے انہوں نے کہا کہ آج بھی جب کسی کو لگتا ہے کہ کوئی معاملہ قابل حل نہیں ہے تو آبازیں اٹھتی ہیں کہ کیس کو سی بی آئی کو سوب دیا جائے لوگ ان سے کیس چھین کر سی بی آئی کے حوالے کرنے کے لیے بے تاب رہتے ہیں یہاں تک کہ پنچائش سطح پر بھی جب کوئی کیس آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اسے سی بی آئی کے حوالے کر دیا جائے موڈی نے کہا کہ سی بی آئی انصاف کے ایک برینڈ کے طور پر سب کے لبوں پر ہے اپنے کامکاج کارکردگی اور صلاحیتوں کے ذریعے سی بی آئی نے لوگوں میں گہرہ اعتماد پیدا کیا ہے سی بی آئی سچائی انصاف کے برینڈ کے طور پر یہ اس حد تک آم لوگوں کا اعتماد اور جیتنا کوئی آسان بات نہیں ہے اس نے امرت کال کی یادرہ کا آرمب کیا ہے کوٹی کوٹی بھارتیوں نے آنے والے پچیس سالوں میں بھارت کو وکسید بنانے کا سنکلپ لیا ہے اور وکسید بھارن کا نرمان پروپیشنل اور ایفیشن انسٹیٹویشن کے بینا سمبھو نہیں ہے اور اس لیے سی بی آئی پر بہت بڑی جمعہ داری ہے ساتھیوں پچھلے چھے دسکوں میں سی بی آئی نے ملٹی ڈائیمنشنل اور ملٹی ڈسپنری جانچ ایجنسی کے طور پر اپنی پہچان بنائی ہے آج سی بی آئی کا دائرہ کافی بڑا ہو چکا ہے بینک ٹھوڈ سے لے کر وائیڈ لائپ سے جھوڑے وپرا دو یعنی ہاں سے ہاں تک مہانگر سے لے کر کے جنگل تک اب سی بی آئی تو دوڑنا پڑ رہا ہے آرگینائز قائم سے لے کر سائیبر قائم تک کے ماملے سی بی آئی دیکھ رہی ہے لیکن مکھل روپ سے سی بی آئی کی جمعہ داری برسٹا چار سے دیش کو مکت کرنے کی ہے برسٹا چار کوئی سامانی اپراد نہیں ہوتا برسٹا چار گریب سے اس کا حق چھنٹا ہے برسٹا چار انیک اپرادوں کو جلسلہ شروع کرتا ہے اپرادوں کو جنب دیتا ہے برسٹا چار دلی کے وزیراعلا عربین کجربال نے وزیراعظم درد موڈی کو خط لکھ کر بزرگوں کو ٹرین کے سفر میں پچاس پیسز ریایت کو بحال کرنے کی اپیل کی وزیراعظم کو لکھے قط میں کجربال نے کہا کہ ملک کے بزرگوں کو پچھلے کئی سالوں سے ریل سفر میں پچاس پیسز تک کی ریایت مل رہی تھی ملک کے کروڑوں بزرگ اس سے مستفید ہو رہے تھے آپ کی حکومت نے یہ استثناء قتم کر دیا ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے حالی میں آپ کی حکومت نے لوگ سباہ میں بتایا کہ ریل سفر میں بزرگوں کو دی جانے والی ریایت کو بند کر کے سالانہ ایک ہزار چھس سو کروڑ روپے کی بچت ہو رہی ہے ان کا کہنا تھا کئی بار ہمیں گھمن ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی میں جو کچھ بھی ملا ہے وہ ہماری محنت کا رچ جائے لیکن ایسا نہیں ہے ہماری ترقی میں ہمارے بزرگوں کا احسان ہے کوئی بھی فرد کوئی معاشرہ یا کوئی ملک اس کی مہربانیوں کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا انہیں خط میں کہا کہ یہ پیسے کی بات نہیں ہے نیت کی بات ہے اگر دہلی حکومت اپنے ستر ہزار کروڑ کے بجٹ میں سے پچاس کروڑ روپے بزرگوں کی زیارت پکچ کر دے تو دہلی حکومت غریب نہیں ہو جاتی آنے والے سال میں مرکزی حکومت پینتالیس لاکھ کروڑ روپے خرچ کرے گی اس میں بزرگوں کے ریل سفر میں چھوٹ پر صرف ایک ہزار چھسسو کروڑ خرچ ہوتے ہیں یہ مقدار سمندر میں قطرے کے برابر ہے وزیراعالہ نے کہا کہ انہیں کئی بزرگوں سے بات کی ریل سفر میں دی جانے والی یہ چھوٹ چھوٹی ریایت ان کے لیے بہت مانا رکھتی ہے بزرگوں کے طے حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں اس ریایت کو جلد از جلد بحال کر دے پر زور دیا ہے کانگریس کے سنیل لیڈر ڈگوی جے سنگھ نے مہارتی جنتہ پارٹی کے بدو پردیش انچارج مرلی در راو کے بیان کے سلسلے میں انہیں تمبی کی کہ اب انہیں عدالت میں جواب دینا ہوگا سنگھ نے آج اپنے ایک سلسلے بارٹویٹ میں ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے مرلی در راو کو مقاتب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے مش پر جو الزام لگا ہے آپ کو عدالت میں جواب دینا ہوگا انہوں نے کہا کہ مرلی در راو کیا بھوپال بی جے پی آئی ٹی سل کے صدر سکسنا کو جانتے ہیں کیا وہ ستنا کے بجرنگ دل کے صدر بلرام سنگھ کو جانتے ہیں کیا بلرام سنگھ کے دوست راجی تیواری کو بھی جانتے ہیں ان سبھی اور ان کے چودہ اور ساتھیوں کو مدیہ پردیش پولیس کے دہشتگرد ان صداد دستے نے پاکستان کی ایجنسی کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا تھا آج وہ دشمن ملک ناصر زمانت پر ہیں اور پاکستان سے کمائے کالے دھن سے بی جے پی کے فعال کارکن کے طور پر خدمت کر رہے ہیں سنگھ نے ایک ویڈیو میں ٹوٹ کیا جس میں راو یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ سنگھ پاکستان اور انتہا پسندوں کے دوست بن گئے ہیں مدیہ پردیش کانگریس کے ساتھ قبل لات نے آج دعویٰ کیا کہ بھارتی ایجنٹ پارٹی کے متعدد خائدین ان کے رابطے میں ہیں لیکن کانگریس کی توجہ زمین اور عوام سے وابستگی کی وسیع بنیاد رکھنے والے لیڈروں پر ہے کانگریس سے وابستہ قائدین عوام کبھی چھپ کر نہیں ملتے کھلن کھلا ملنا چاہتے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ سمبلی انتقابات سے قبل ہر قسم کے سروے میں بی جے پی اور اس کے ایمیل ایس کی حالت خراب ہے صحابہ خزیرالہ کانگریس نے کہا کہ بی جے پی عوام کو گمراہ کرنے اور اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے کانگریس فائلز جیسے عربے اپنا رہی ہے ساتھ ہی انہوں نے الزام لگائے کہ مد پردیش میں انتقابات ہونے میں صرف چھ مارے گئے ہیں اب بی جے پی ہر طرح کے ڈرامے کرے گی لیکن ابام ان سے گمراہ نہیں ہوں گے کرلا کے علا طور میں علا پوزہ کنور ایکسپریس ٹرین کے ڈی اے ون کوچ میں ایک نوجوان نے مسافروں پر آتش گیر مادہ چھلک کر آگ لگا دی یا اکسے بچنے کی کوشش میں چھلانگ لگانے سے دو سالہ بچے سمیت تین افراد جاں بھاک ہو گئے جبکہ تین خواتین سمیت دو مسافر جھلز کر زخمی ہو گئے یہ بربریت کا باقیہ اعتبار کی دیر رات پہ شایا پولیس نے ریل بے ٹریک سے مشتبہ حملہور کا ایک بیک بھی برامت کیا بیک سے دو موبائل اور ایک بوتل پیٹرول اور نوٹ پیڈ ملا ہے ملزم کی گرفتاری کے لیے تفتیش جاری ہے جمع کشمیر پولیس نے پیر کی صبح زیل سامبہ کے وجہ پوری علاقے میں مشتبہ ڈرون سے گرائے گئے ایک پیکٹ سے اسلاح اور گولہ باروت کی ایک کھیب برامت کرنے کا دعویٰ کیا پولیس نے بتایا کہ کچھ مشتبہ بواد کی موجود کی کے بارے میں اطلاع محصول ہوتے ہی سامبہ پولیس کی ایک ٹیم جہاہ واردات کی طرف روارہ ہوئی انہوں نے کہا کہ پولیس ٹیم نے تلاشی آپریشن شروع کر دیا اس دوران جھارپوں کے نزدیک زورد رنگ کا ایک پیکٹ برامت کیا گیا انہوں نے کہا کہ پیکٹ سے تین چینی پسٹول چھے میکزین اور تالیس گولیاں اور چار ہینڈ گرینائٹ برامت کیے گئے اسی دوران پولیس نے زمن میں تقاط کر رہی ہے اور بمنا کرا بنانے والی ایک ٹیم کو بھی جائے باقیہ پر بھیجا گیا ہے انہوں نے کہا کہ علاقے میں تلاشی آپریشن جاری ہے منشیات کے خلاف مہیم کو جاری رکھتے ہوئے بارمولہ پولیس نے دو الگ الگ مخامات پرناکوں کی دوران دو منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ان کی تحویل سے نشاور مواد برامت کیا ہے بارمولہ پولیس نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر سلسلہ بات ٹویٹس میں جانکاری فراہم کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے سلوسہ کریری علاقے میں ناکی کے دوران ایک منشیات فروش کو گرفتار کیا انہوں نے کہا کہ گرفتار شدہ کی تحویل سے پانسو گرام چرس جیسا نشاور مواد برامت کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے ہامری پٹن لاخے میں ناکی کے دوران ایک اور منشیات فروش کو گرفتار کیا جس کی تحویل سے پچاس گرام چرس جیسا مواد برامت کیا گیا دریسنا ایک اور ٹویٹ کے مطابق بارمولہ پولیس نے سنٹرل جیل کوٹ بلوال میں بند تین بدنام زمانہ منشیات فروشوں پر انڈی پی ایس ایک کے تحت مقدمہ درج کیا ہے امریکہ کی متعدد وسطی مغربی اور جنوبی ریاستوں میں آنے والے بگولے اور طوفان سے بندے والوں کی تعداد بڑھ کر انتیس ہو گئی ہے مقامی حکام نے بتایا کہ ٹینیسی میں ایک امرس کم بار افراد حلاق ہوئے جن میں نومیک نیری کاؤنٹی میں ہونے والی حلاقتیں بھی شامل ہیں جہاں جمعہ سے ہفتے کی صبح تک طوفان کی وجہ سے ستر سے زائد عمارتیں تباہ ہو گئیں ممفیس میں تین دیگر افراد اس وقت حلاق ہو گئیں جب درخت ایک رہائشی دھانچے پر گر گیا ریاست حکام نے بتایا کہ انڈیانا اور آنکساس میں پانچ اپ بات ہوئیں الینوائی میں کم از کم چار افراد حلاق ہوئے ہیں جن میں ایک پچاس سالہ شخص بھی شامل ہیں جس کی موت جمعہ کی رات بیلویڈ ڈیر میں اپولو تھیٹر کی چھت گرنے سے برسر موقع ہو گئی ریاست کی کراو فورٹ کاؤنٹی میں رہائشی دھانچے گرنے سے تین دیگر افراد حلاق ہو گئے الباما میسی سی پی اور ڈیلیویڈ ریاستوں میں بھی حلاقتوں کی ریپورٹ ملی ہے روس کے سینٹ پیٹرز برگ کے ایک کیفے میں دھماک خیل موات پھٹنے سے کم ایک شخص حلاق اور پچیس دیگر زخمی ہو گئے وزارت داخلہ کے مطابق دھماکی کی تلا پولیس کو مقامی وقت کے مطابق شام چھے بچ کر تیرہ منٹ پر محصول ہوئی واقعی کے لتیجے میں ایک شخص حلاق اور سولہ زخمی ہوئے زخمیوں کا علاج کی آجر آئے وزارت سید نے بعد میں ٹیلیگرام پر بتایا کہ دھماکے میں زخمیوں کی تعداد پچیس ہو گئی ہے جن میں سے چھے کی حالت تشویشناک ہے آخر میں سرخیاں ایک بار پھر سرخیوں کے پیش کرنا ہے مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ حیدر آباد مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ حیدر آباد وزیرالہ کے سیاد نے تلنگانہ کے مجاہد آزادی دوڑی کمریہ کو پیش کیا قراج کہا دوڑی کمریہ کے خربانیوں کو کبھی نہیں کیا جا سکتا پراموش چھس سو مربع گز یا اس سے زائد رغمے پر تعمیر کی جانے والی عمارتوں کے لیے کول روف کی تنصیب لازمی تلنگانہ کول روف پالیسی دوزاد تئیس اور اٹھائیس متعرف کروانے کے بعد وزیر کے ٹی آر کا خطاب دوڑی کمریہ کی خربانی تلنگانہ انقلابی تحریک میں اہم کردار روڈ بارتی میں دوڑی کمریہ کی جہنتی تقریب سے وزیر داخلہ محمد بحمود علی کا خطاب ملک عبام وزیرالہ کے سی آر کے خیادت کے منتظر بی آر ایس کے آدمیہ سمیلن اجلاسوں سے ریاستی وزیر جگدیش رڈی کا خطاب دلنگانہ میں آر سے دسمی جماعت کے امتحانات کا غاز تیرہ اپریل تک رہیں گے جاری ریاست کے دوزار چس سو باؤن براکس پر چار لاکھ چور انہوزار چس سو بیس طلبہ کی امتحان میں شرکت اور راج سبا میں اٹھانی معاملے پر اپوزیشن جماعتوں کے ارکان کا ہنگامہ ہنگامہ رائی کے بعد ایوان کی کاروائی چار شمبے تک کے لیے کی گئی ملتو تلنگانہ اکس پر فیلالت ناہی مجھے اور مری پوری ٹیم کو دیجئے یادت تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی موسیقی 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 موسیقی